حیدرباد مغلبورہ میں واقعے جامعیت المومنات میں ایک یومی ریاستی تربیتی کیمپ برائے طالبات اصری علوم مناخد ہوئی جس میں مقررین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عملی طور پر پیش کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں اس تربیتی کیمپ کا افتتاح صدر نشین ریاست کی اخلیتی کمیشن تاریخ انساری نے کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس قسم کی تربیت دور حاضر کے طلبہ و طالبات کے لئے اشت ضروری ہے وہیں اس دوران بحیثیت مہمان خصوصی ڈاکٹر حافظ مولانا محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی صدر سنی یونائٹڈ فورم کے علاوہ مولوی محمد وحی دیمت اڈوکیٹ نے شرکت کی یہی ایک مقصد تھا کہ آپ کی تربیہ میں آنا پھر آپ کو اہم تربیت کی تھیان کر دو ہے اس طرح آمن بنانے کے لئے ہم کو صحیح بنانا وہ تحدیل سے مکتی ساتھ کا اور تحمل کی دین کا مکتیانی قیام کا مکتیان سائیبہ کا جو آپ لوگ اتنے بڑے احساسہ کو ہمارے دین کا ایک خود پر آئی احساسہ ہے جو آپ لوگ کو دیل کی روشتی میں انہوں کو آپ کو تربیت کر رہے ہیں یہاں دی جاتی ہے اور یہاں دی جاتی ہے یہاں ہمارے بلد کا ہماری بڑے احساسہ ہے بہت ہی ایک بڑے اپنے کی لوگ میں مدرسے کے پر سارے بار جو حاصل کر رہے ہیں میں انہوں کو بھی جویں فاتھے مبارک بات رہنا چاہتا ہوں یہاں ہوں کہ آپ لوگوں نے زندگی کا تعلیم اور دی تعلیم کو حاصل کرنے میں قطع رہے ہیں بہت بہت ہی ایک بار جویں یہاں پر بلا کر